بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جتنے بھی ترقی آفتہ موالک ہیں ان میں یورپین کنٹری ہیں ان میں کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے امریکہ ہے چائنہ ہے ان موالک کی عوام جو ہے ان میں اتنا شعور ہے کہ یہ اپنے قومی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرتے ان کے ملک کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر یہ کمپرومائز نہیں کرتے میں آپ کو برطانیہ کی مثال دیتا ہوں کہ برطانیہ میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن میں کنزرٹر پارٹی ہے جن کو ہم توری پارٹی بھی کہتے ہیں لیبر پارٹی ہے ایس این پی ہے اور بھی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں لوگ اپنی اپنی پارٹی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے اپنے لیڈران کو سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن جب کوئی چیز ان کے قومی مفاد سے ٹکراتی ہے جب کوئی چیز ان کے قومی مفادات کو نقصان پچاتی ہے اس پر وہ سمجھوتا نہیں کرتے اس پر چاہے کوئی آدمی کسی بھی پارٹی کا ہو اس کا کوئی بھی لیڈر ہو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایلک سیمنڈ سکورلینڈ کا فرسٹ منسٹر تھا اس پر الزام لگا کہ اس نے سرکسلی حراس کیا ہے ایک لیڈی کو اس پر تمام سکورلینڈ کے لوگ جو تھے بلکہ پورے یوکے کے لوگ جو تھے وہ متحد ہو گیا اور اس کے خلاف ہو گیا یہاں تک اس کو رزائن کرنا پڑا اور اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ یہ الزام جھوٹا تھا لیکن لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سکورلینڈ کا فرسٹ منسٹر ہے انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اب یوکے میں اگر کوئی چیز غلط ہو فرض کرو کوئی پولیٹیشن بجلی چوری کرتا ہو کسی پولیٹیشن نے کسی کا قتل کروا دیا ہو پولیٹیشن کے بائی اس کی بہنیں اس کی بیوی اس کے بچے کسی بھی قسم کی کریپشن میں ملوث ہو یا اس پولیٹیشن کے رشتے دار جو ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو یا کسی سے بتا لیا ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا ملک جو ہے اس کے اگینسٹ کھڑا نہ ہو جائے ریسنٹلی آپ نے مثال دیکھی امریکہ میں ایک بلیک آدمی کا قتل ہوتا ہے تو پوری عوام جو ہے وہ پولیس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ this is not a fair یہ جسٹس نہیں ہے وہ جسٹس کے لیے سارے لوگا کٹھے ہو جاتے ہیں برطانیہ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے یہ کوئی غلط کام کرے اور اس کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں یعنی ان لوگوں میں اتنی غیرت ہے ان لوگوں میں اتنا شعور ہے ان لوگوں کے اپنے وطن کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ پھر یہ نہ اپنی پارٹی دیکھتے ہیں نہ اپنا لیڈر دیکھتے ہیں نہ یہ اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں پھر یہ قومی مفاد کے لیے سارے لوگ جو ہیں یہ متحد ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں دیکھیں میرا سیاسی نظریہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں آپ کسی بھی لیڈر کو سپورٹ کریں یہ آپ کا جمہوری حق ہے اختلاف رائے بھی رکھیں کیونکہ اگر آپ زندہ ہیں اور آپ میں ذہنی صلاحیتیں ہیں تو آپ میں اختلاف رائے ضرور ہوگا اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے مخالف ہیں بس آپ کی سوچ دوسری آدمی سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے اختلاف رائے رکھنا چاہیے اختلاف رائے بعض اوقات دو بائیوں میں بھی ہو سکتا ہے باپ بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے دو بہنوں میں بھی ہو سکتا ہے اختلاف رائے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے مخالف ہیں بس آپ کی سوچ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے آپ کے سوچنے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں پاکستان کے آپ سیاستدانوں کی حالت دیکھیں پاکستان کے سیاستدان کریپشن میں ملوث ہیں پاکستان کے بڑے عہدے پر اگر کوئی آدمی ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے رشتدار جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہ وزیر سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس عہدے والا ہی سمجھتے ہیں فار ایزمپل کسی کا بیٹا پولیس آفیسر لگ گیا آرمی آفیسر لگ گیا کسی کا بیٹا جو ہے کوئی بڑا بیوروکریٹ بن گیا تو پھر اس کے مامے چاچے تائیاں پھپیاں ماسیاں اس کے سارے رشتدار قزن اس کے ملے دار وہ اپنے آپ کو وہ آفیسر ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں پاکستان کے سیاستدان کریپشن میں ملوث ہیں لیکن جب احتساب کی باری آتی ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ یمہوریت کو خطرہ ہے اور اس کی پارٹی کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے قومی مفادات کو نقصان پچایا ہے اس نے ہمارے آنے والی بچوں کا فیچر تباہ کیا ہے وہ بس اس کریپٹ سیاستدان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں ابھی ریسینٹلی صاحب کا وزیر علیہ پنجاب میاں شباز شریف صاحب کو نیب عدالت میں پوچھا گیا وہ کہتے ہیں ہاں جی کریپشن تو ہوئی ہے لیکن آپ یہ میرے بیٹوں سے پوچھیں میری بیوی سے پوچھیں آپ یہ ان سے پوچھیں میں تو کلین ہوں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دس سال لگا تا پنجاب کا سی ایم رہا ہو یعنی چیف منسٹر رہا ہو اور اس کے بیوی اس کے بیٹے اس کے بائی اس کے دماد کریپشن کر رہے ہیں اور اس کو معلومی نہ ہو تو یہ تو حال ہے ہمارے سیاستدانوں کا تو پاکستانی لوگوں میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پارٹی میں چھے برے لوگ موجود ہیں لیکن جو کریپٹ لوگ ہیں جو کریپٹ سیاستدان ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں مسلم لیگ کے ہوں وہ پیپلز پارٹی کے ہوں جماعت سلامی کے ہوں وہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہو تو اگر وہ کریپشن میں ملوث ہیں اگر وہ جرائے میں ملوث ہیں اگر وہ کسی بھی قسم کی حکومت کے مخالف یا اداروں کے خلاف یا احواجہ پاکستان کے خلاف یا ملک کے خلاف کسی بھی چیز میں ملوث ہوں تو ان کا احتساب ہونا چاہیے جب احتساب کی باری آتی ہے تو ہمارے سیاستدان جو ہیں ہمارے بیوروکریٹسیوں ہیں ہمارے جاجیوں ہیں یہ واویلہ مچانا شروع کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے پولیس کے خلاف اگر کوئی کیس بنتا ہے تو پورا پولیس دپارٹمنٹ کٹھا ہو جاتا ہے اگر کسی جاج کے جاج میں کریپشن ظاہر ہوتی ہے تو پوری عدلیہ جو کا کٹھی ہو جاتی ہے اگر کسی بیوروکریٹ پر کیس بنتا ہے کریپشن کا تو پورے بیوروکریٹس کٹھے ہو جاتے ہیں اگر کسی سیاستدان پر کیس بنتا ہے تو وہ سیاری سیاسی جماعت کٹھی ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں پھر احتساب کیسے ہوگا جو پڑے لکھے جن ملکوں کی میں نے آپ کو مثال دیا ہے یورپین کنٹری ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے اسٹریلیا ہے چینہ ہے ان کے عوام میں اتنا شعور ہے کہ جب بھی کوئی ان کے ملک کے خلاف کوئی چیز جاتی ہے ان کے ملک کے مفادات سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو پھر وہ نہ اپنی سیاسی پارٹی دیکھتے ہیں نہ وہ کسی سیاسی لیڈر کو دیکھتے ہیں پھر وہ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے پڑی لکھی قوموں کا شیوہ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں احتساب کا عمل ہو رہا ہے صرف اس عمل کو روکنے کے لیے سارا مافیا کٹھا ہو گیا ہے سارا مافیا کسی طرح اب یہ تیل کا بہران پیدا کیا جا رہا ہے چینی کا بہران آٹے کا بہران لوگوں یعنی اس گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے اس امران خان کو فیل دیکھیں پی ٹی ای میں بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں کرپشن نے ہی تو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے کرپشن نے ہی تو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور پاکستان میں ہمارے بیسک مسائل بھی حل نہیں ہوئے پاکستان میں ابھی تک کروڑوں بچے سکولوں سے باہر ہیں ایک ان ایجوکیٹڈ قوم بن رہی ہے پاکستان میں ایسی علاقے ہیں جہاں پر صاف پینے کا پانی بھی موجود نہیں ہے پاکستان میں غذا کی قلت ہے پاکستان میں چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا پاکستان میں بجلی چوری ہو رہی ہے گیس چوری ہو رہی ہے پاکستان میں جو ہے یہ ایگری کلچر پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور پاکستان میں پانی کا بہران جو ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں پانی کا بہت بڑا بہران آنے والا ہے اتنے مسائل ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے پاکستان مسائل میں گرا ہوا ہے لیکن یہ سیاست دان جنہوں نے لوٹ کسوٹ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم سے احتساب نہ کرو اور یہ آپ بہانے بنا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میری کمر میں درد ہے کوئی کہہ رہا ہے میں بمار ہوں کوئی کہہ رہا ہے جی آپ مجھ سے بات نہ کریں کوئی کہہ رہا ہے جی بس آپ چھوڑیں آگے بڑھیں گورنمنٹ کو بلیک ملک آنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے بتائیں جب ایسے حالات ہوں جب ملک میں کسی کو سزائی نہیں ملنی تو ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے ہمارے سیاست دان جو ہیں یہ بہانے بنا رہے ہیں یہ مختلف قسم کی بلیک میلنگز کر رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو تو میرے بھائیو آپ اپنے قومی مفاد کے لیے ان سیاست دانوں کا ساتھ نہ دیں کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کسی بھی سیاست دان سے آپ کا تعلق ہے قومی مفادات پر ہم سمجھوتا نہ کریں ورنہ اگر ہم نے قومی مفادات پر سمجھوتا کیا اور اس ظلم کے خلاف ہم نے آواز نہ اٹھائی تو اس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلوں کو بکتنا پڑے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ